بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کے خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحیحت لے کر آذر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے کہ مگنیشیم جو ایک ضروری مادنی جز ہے ہماری صحیحت کے لئے بہت ضروری ہے تو اس کو ہم کہاں سے حاصل کریں ہماری غزہ اور خوراک میں وہ کون سیازی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو جواب ان ارز ہے کہ ہم سو گرام کے حساب سے مختلف سبزیاں اناعے دالیں پھلیاں وغیرہ ان کا ذکر کریں گے اور ان میں بتائیں گے کہ ان میں فی سو گرام کے حساب سے کس مقدار میں مگنیشیم پائے جاتا ہے تاکہ ہم خوراک کے دریعہ سے غزہ کے دریعہ سے اس کو حاصل کریں جوار ایک سو اکتر میلی گرام یعنی یہ اگر سو گرام جوار ہو تو اس میں ایک سو اکتر میلی گرام ہوگا چاول ابلے ہوئے ایک سو ستامن میلی گرام خوشک مکئی خوشک مکئی ایک سو انتالیس میلی گرام باجرہ ایک سو سنتیس میلی گرام آٹا گندم ہول ویڈ جو انچھنا موٹا آٹا ہو اس میں ایک سو باتیس میلی گرام دالیں اور پھلیاں سویا بین سیاہ دو سو اٹیس میلی گرام گوارہ روان دو سو پچیس میلی گرام لوبیا ایک سو چوراسی میلی گرام سویا بین سفید ایک سو پچیسر میلی گرام سفید چنے وان سکسٹی نائی یعنی ایک سو انتر میلی گرام کالے چنے ایک سو چون میلی گرام دال سفید چنے ایک سو تیس میلی گرام دال کالے چنے ایک سو تیس میلی گرام بنے ہوئے مٹر ایک سو بائیس میلی گرام دال سرخ چنے نوے میلی گرام مسور چوہتر میلی گرام اب ہم سبزیوں کی طرف آتے ہیں مولی ایک سو چھانوے ملی گرام کمل کے ڈنٹھل ایک سو اٹھ سٹھ ملی گرام چلائی کا ساگ ایک سو بائیس ملی گرام پیاز کے ڈنٹھل ایک سو چار ملی گرام پالک چونسٹھ ملی گرام سبز پلیاں سنتالیس ملی گرام کریلے چھتیس ملی گرام کمل تیس ملی گرام آلو تیس ملی گرام اور مغز ہیں جو مغزیات مثلاً بدام تین سو تہتر میلی گرام کاجو تین سو انچاس میلی گرام اخروڈ تین سو دو میلی گرام پھلوں کی طرف آتے ہیں پھلوں میں عام پکے ہوئے دو سو ستر میلی گرام اعلو بخارہ ایک سو سنتالیس میلی گرام انگور بیاسی میلی گرام منعار چوٹی فور یعنی چواریس میلی گرام کہلہ پکا ہوا اکتالیس میلی گرام جامہ نونتالیس میلی گرام منعار اس تیتیس میلی گرام خربوزہ اکتیس میلی گرام چیاری سو رہ ستائیس میلی گرام امرو چوبیس میلی گرام آڑو اکیس میلی گرام تو یہ جو ضروری ضروری جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی جس مقدار میں یہ ضروری جوز پایا جاتا ہے ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے اب آئندہ مجلس میں ہم مگنیشیم سلفیٹ جس کو مگنیشیا سالٹ بھی کہا جاتا ہے اور انمکین مسل کے نام سے بھی یہ مشہور ہے اور اس کو ایپس ام سالٹ بھی کہا جاتا ہے اور جو فارمیسی وغیرہ سے اس کو ایپس ام سالٹ کے نام سے اس کو خریدا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہمائندہ پروگرام میں نہای تفصیل کے ساتھ اس مفید چیز کے بارے میں ناظرین کو کچھ معلومات فراہم کریں گے